تو حضرت آج کا سوال کچھ اس طرح کا تصویر سے متعلق ہے کہ ایک مسلمان ایک نیک بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے جاتا ہے تو اس کے سامنے دو میجر راستے ہوتے ہیں یا تو وہ ظاہری شریعت کا ماہر بن جائے اس کا اتنا علم حاصل کرے یا پھر وہ باطنی علم حاصل کرے تو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ظاہری شریعت کا علم جو ہے یعنی جو مدرسوں میں حاصل کیا جاتا ہے نو دس سال لگا کے جب بندہ یہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی پا لیتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی محبت اور قرب بھی حاصل کرنے لگتا ہے اور پھر یہ کہ دوسروں کو بھی نفع دینے والا ہو جاتا ہے گائیڈیس دینے والا ہو جاتا ہے تو جب یہ سارے بڑے بڑے منافع مل گئے اس کو ایک ظاہری شریعت کا علم حاصل کر کے تو اب اس کی زندگی میں یہ باطنی علم کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بظاہر تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو اس راستے سے اللہ مل گیا اور اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے تو ٹھیک ہے اپنی اسی منزل کو لے کے چلتا رہے کیونکہ باطنی علم کی چاشنی اور اس کا لطف اور اس کی لذت اور منازل کا جو مزہ ہے اس سے محروم رہے گا اس سے محروم رہے گا اگر اس سے محرومی برداشت کرتا تو ٹھیک ہے وہ علوم زہریہ کے ذریعے سے اتباع شریعت کر کے اپنے مقام پہ پہنچ جائے کوئی اطراز نہیں لیکن باطری علوم بھی حاصل کر لے گا اس سے کہو گا کہ وہ علوم کی جو قوانٹیٹی حاصل اس نے کی تھی اس کی قوالٹی یعنی اس کا جو مزہ ہے وہ بھی پا لے گا وہ دورہ لطف ہے بلکہ اس پر حضرت عالم ربانی یا حضرت مولان رشیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ جب جو ہے یہ مفتی آزم ہند ہے بہت بڑے مفتی آزم فقی آزم ہیں اس وقت کے بلکہ لکھا ہے کہ ان کو جو فقات کا مقام حاصل تھا علام شامی رحمت اللہ علیہ سے بھی انچا مقام حاصل تھا ان کو فقات بھی ان سے کم نہیں تھے وہ اتنا انچا مقام تھا تو وہ جب حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں جانے لگے تو دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ تو وقت کے فقی ہیں اتنے بڑے عالم ربانی اور آپ یہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں آپ تو دیوہ بند کے اتنے بڑے فازل اتنے علوم آپ کے پاس آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں تو اس پر حضرت کیا بات فرمائی فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں وہاں کھانے کو ملتی ہیں اللہ اکبر عجیب وہ علم کی چاشنی جو مزہ ہے وہ وہاں ملتا ہے میں وہ لینے جاتا ہوں وہ یہاں نہیں ہے تو مدرسوں میں آپ نے علم حاصل کر لیا علم کی کوئنٹری حاصل ہو گئی اس کی مقدار آپ کو مل گئی سب کچھ مل گیا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کی مزاج بھی دیکھ لیں بہت اچھی بات ہے آپ انشاءاللہ اللہ کیاں مقام پائیں گے لیکن ان مٹھائیوں کا مزاج جو ہے وہ تو وہاں ملے گا وہ تو وہاں ملے گا جس کو لینے کے حضر گنگوئی وہاں جاتے تھے تو فرمایا کہ وہ کھانے کو وہاں ملتی ہیں تو اصل بات یہی ہے تو وہ ایسا عالم علوم زہریہ پر حاوی ہے تو بہت اچھی بات ہے جیسے خود امام رازی رحمت اللہ نے بتیس جلدوں میں تفسیر کبیر لکھ دی انہوں نے ایسے علوم و معرف ان کو حاصل ہوئے لیکن جب تک اپنے پیرو مرشد کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تو ان کو علوم کا نور نہیں ملا تو علم کی مقدار مل جاتی علم کا نور نہیں ملتا وہ نور علم جانے علم کا نور اور اس کی جو چاشنی ہے وہ علم باطنی سے ملتی ہے کیونکہ اس مزے کا تعلق تو باطن کے ساتھ ہے سبحان اللہ ہاں وہ باطن کے ساتھ ہے لہذا امام رومی رحمت اللہ کتنا بڑا فاضل ہے لیکن جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آئے تو کتابوں کے جو علوم تھے ان علوم کی حقیقت ان کے اندر اجا کرنی ہوئی اس لئے جو ہے یہ وجہ ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ علم ظاہر پر جو حاوی ہے ہاں علم ظاہر پر جو حالی محاوی ہے وہ علم باطن کا راستہ بڑی جلدی عبور کرے گا کیونکہ علوم کی مقدار تو اس کے پاس ہے اور اس کی راہیں موجود ہیں کہ کس کس راستے سے کہاں کہاں خدا کو پہچان نہ جانا ہے خدا کی صفات و ذات کے حقائق کیا ہے معرفت اس کو پہچان حاصل ہے با اس کو قدم بڑھانا ہے وہ بڑی جلدی نکل جائے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوی رحمت اللہ لے جب حضرت عزیزہ محاجر مکی رحمت اللہ لے کے پاس ٹھہرے صرف ایک چلہ ٹھہرے ایک چلہ ٹھہرے وہاں پہ اور راتوں کو اٹھ کے جذربے لگائی ہیں لا الہ اللہ کی تو ایک چلے میں وہ مقام طے کر گئے اور ایک چلے کے بعد خلافت لے کے گھر آئے تو لوگ جو وہاں موجود تھے ان کو بڑا شبہ ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوا کہ حضرت حاجی صاحب نے ان کو دو چالیس دن میں خلافت دے دی اور ہم جو سالہ سال سے لگڑے کھا رہے ہیں ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں تو حاجی صاحب نے ایک واس کے اندر طریقے سے جواب دیا کہ دیکھو بھئی گیلی گیلی لکڑیاں جب آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ جو جلنے میں ٹائم لیتی ہیں کیونکہ آگ پہلے تو ان کا گیلا پن سکاتی ہے پھر جا کے جلتی ہے نا تو جو لکڑی آئے سکی وہ تو آتی آگ پکڑ لے گی تو اشارہ ہی کر دیا وہ تو بلکہ تیار آئے تھے وہ تو تیار آئے تھے بس لائے لینے کی آگ جو لگی ہے عشق کی آگ لگی ہے چنگاری ایک دوں پھڑ گی اور وہ جلال لے کے چل گئے خلافہ لیکن جو گیلی لکڑیاں آئی ہیں اور گیلی لکڑیاں تو ٹائم لگائیں گی نا تو وہی والی بات ہے تو اس لیے جو ہے نا تو علم زہر کا جو حاوی عالم ہے وہ علم باطن کے راستے میں آئے گا تو وہ جلدی آگے پڑے گا بلکہ اس پر حضرت ثانویر رحمت اللہ نے بڑی خوبصور مثال دی وہ فرمایات کہتے ہیں دیکھو ایک کچھا کباب ہوتا ہے ایک پکا کباب ہوتا ہے کچھا جو کباب انگریئنس اس کے وہی ہیں جو پکے کباب میں ہیں ٹھیک ہے نا کچھا کباب جو اس کو ابھی طوے پہ رکھے تلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا اس کی خوشبو پورے ملے میں پھیلی نہیں لیکن پکا کباب جو اس کو تل لیا ہے نا اس کی خوشبو پورے ملے میں پھیل گئی اور ہر بندہ کھانے کو دوڑ رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ علمِ ظاہر کا جو عالم ہوگا وہ کچھے کباب کی طرح انگریئنس سارے پورے ہیں لیکن کسی شیعہ کے قدموں میں رگڑے نہیں لگے اس کے مجاہدات کی بٹی کے اندر پیسا نہیں ہے جیسے وہ پیسے گا اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلے گی اس کو علم و معروف پورے عالم میں اس کا علم و معروف اس طرح جائے گا بولے گا ایک مقام سے اور دنیا کے دوسرے کونوں میں اس کا فیضان پہنچے گا جیسے وہ پکے کباب کا کیوں اسے پیرو مرشد کے قدموں پر رہے کے وہ جو مجاہدات کی بٹی کے اندر اپنے آپ کو پکایا تھا تب ہی خوشبو پھیلی ہے تیلے میں ظاہر والے کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ یہ راستے اختیار کر لے گا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی سبحان اللہ زبردست حضرت بہت ہی خوبصورت اور حصی مثالوں سے بھی اللہ حب واضح ہو گئی سمجھ جائے گیا امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی کافی کنفیجنس کلیر ہوئے ہوں گے